پر مدی پردیش کے ٹیکم گڑھ جلے سے ہے جہاں پر پوشتینی کرشی بھومی پر دبنگوں کے قبضہ کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گراند چوبارہ میں سمن رجک کی کرشی بھومی پر گام کے دبنگ اور بھوماپیا کملیش سنیا یادب اور بھجو یادب نے مل کر جمین کو ہڑپنا چاہا جس کے شکایت محیلہ نے ایس ڈی ایم ایس بی اور کلیکٹر کو کی تھی بتانے کی خرگاپورت حرکشتر کے انترگت رجنی بھائی رجک نے پولیش ادھکشک پرسانت خری کو شکایت درج کروائی محیلہ نے بتایا کہ ان کی کرشی بھومی بنپورا ساپون میں اشتت ہے جس کو کچھ دبنگوں نے جبرجستی ہڑپنا چاہتے ہیں محیلہ نے پولیش نے گنڈوں کو پکشپات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مارپیٹ کیوں اور بھتیجے سے موبائل بھی چھین لیا ہے جس کی شکایت پیڑیتوں نے ٹیکم گھڑ کلیکٹر سے کی ہے لیکن دبنگ تھانی میں معاملہ باپاش لینے اور جان سے مانے کی دھمکی دے رہی ہیں جس سے پورا پریبار دہشت میں ہے ہم نے بیچ بچا کاؤ تو ہموں کو ڈھکا مکہ دیئے ہم لوگ کو ڈھکا مکہ دیئے ہم لوگ کو ڈھکا مکہ دیئے اور تاروں میں کچھ ڈاروں سے ہاں تا ہاں تا ہم کڑاٹ کھا کے گھلے گھلے جب پرشبال نے بیچ پبھا مارا ہے بیباد کا تارون کیا ہے بیباد جمینی بیباد آجی کی موقع مینے کیا نہیں ہوئے حیال ہم کو دلکے سے بلایا کہ تم ہم کو گری بتا دو ہم نے بتا دو کہ ہم آپ کا موقع مائنا کرنا ہے کیسے نے کہا جے برس بالوں نے ان کے نام جانتے ہیں کاتھ کا ہاں صاحب ایک کا نام تو عجی سکلا ہے اور دو کو ان نہیں جانتے ہیں